ہیلو دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے سیارٹیکا کے بارے میں یہاں پر ہم جانیں گے سیارٹیکا کے کارڑ کے بارے میں اور ساتھی ساتھ جانیں گے یہاں پر سیارٹیکا کی ایمرائی ایمیج کے بارے میں اور یہاں پر ڈسکس کریں گے سیارٹیکا میں کون کونسی میڈیسنز کا یوز کیا جاتا ہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سیارٹیکا تو یہاں پر جیسے کیا ہم جانتے ہیں یہ ہوتی ہے ہماری ویڈ کی ہڈڈی جس کو ہم برٹیبرال کولم کے نام سے جانتے ہیں تو اس برٹیبرال کولم کی ہڈڈی کو ہم برٹیبرا کے نام سے جانتے ہیں تو یہاں پر دو برٹیبری کے بیچ میں ہوتا ہے برٹیبرال ڈسک تو یہاں پر دیکھیں یہ برٹیبری ہے یہ برٹیبری 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 اور ان کے بیچ میں ہوتی ہے برٹیبرال ڈسک یہ برٹیبرال ڈسک ہے اور یہ برٹیبرال ڈسک ہے تو سیارٹی کا کیس میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر یہ برٹیبری کی ایمیج ہے تو اس برٹیبری کی جو برٹیبرل ڈسک ہے اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے اس میں بھرا ہوتا ہے نوکلیس پرپوسس تو یہ جیلی لائک سبسٹینس ہوتا ہے تو اگر یہاں پر جیلی لائک سبسٹینس مطلب کہ نوکلیس پرپوسس کسی بجے سے یہاں سے لیگ ہو جاتا ہے یا بلج ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ہرنی ایٹڈ ڈسک کے نام سے جانتے ہیں اب جیسے یہاں پر دیکھیں ڈسک میں ہرنیا ہو جاتا ہے تو یہ سیارٹک نرب کو دیکھیں دبا دیتا ہے اور یہاں پر جو سیارٹک نرب ہوتی ہے وہ ٹانگ کو نرب سپلائی کرتی ہے تو یہاں پر بڑیبرل ڈسک میں جو ہرنیا ہوتا ہے اس کی چار سٹیج ہوتی ہیں پہلی سٹیج ہوتی ہے ڈسک ڈی جنریشن دوسری پرو لیپس تیسری ایکسٹریشن اور چوتھی ہوتی ہے سیکویسٹریشن تو یہاں پر چوتھی سٹیج جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گھا تک ہوتی ہے فیٹل ہوتی ہے تو ان چاروں سٹیج میں جو نکلیس پرپوسس ہوتا ہے وہ پہار کی طرف رسنے لگتا ہے اب یہاں پر دیکھیں جیسے ہی سیارٹک نرب جو ہے یہاں پر دب جاتی ہے تو اس کیس کو ہم سیارٹکا کے نام سے جانتے ہیں اب سیارٹکا کے کیس میں کیا کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر نمبنیس دیکھنے کو ملتی ہے مطلب کہ ٹانگ میں سننی دیکھنے کو ملتی ہے دوسرا ٹنگلنگ ٹنگلنگ مطلب کہ سوئیں چوبنے جیسا احساس ٹانگ میں ہوتا ہے تیسرا ریڈیٹنگ پین جو کمر کا درد ہے وہ ٹانگ کی طرف جو ہے ریڈیٹ ہونے لگتا ہے نیکس آتا ہے لیک بیگنیس تو اس میں جو ٹانگ نیکس آتا ہے لیک بیگنیس مطلب کہ ٹانگ میں اس ٹائپ سے یہاں پر کمجوری آ جاتی ہے اب بات کہل لیتے ہیں اس کی ایم آری ریپورٹ کے بارے میں تو یہاں پر ٹی ٹو اور ٹی ون بیٹیج ایمیج دیکھ پا رہے ہیں تو یہاں پر ٹی ٹو بیٹیج ایمیج میں جو سی ایس ایف ہوتا ہے وہ بائٹ کلر کا دکھائی دیتا ہے جبکہ ٹی ون بیٹیج ایمیج میں جو سی ایس ایف ہوتا ہے مطلب کہ سیریبرو اسپائنل فلوٹ جو ہوتا ہے وہ پلیک کلر کا دکھائی دیتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ اسپائنل کورڈ ہے اور یہاں پر یہ اسپائنل کورڈ ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں برٹیبری ہیں یہ برٹیبری ہیں اور ان دو برٹیبری کے بیچ میں برٹیبرل ڈسک ہوتی ہے جیسے کہ یہ برٹیبرل ڈسک یہ برٹیبرل ڈسک یہ سب کی سب برٹیبرل ڈسک ہیں ہے L5 مطلب کہ لنبر 5 برٹیبری تو یہ لنبر 5 برٹیبری ہے اور یہ لنبر 5 برٹیبری ہے لنبر 5 برٹیبری کے بعد سیکرل بناتی ہے پھر سیکرل 2 آتی ہے مطلب کہ S1 اور یہ S2 ہے یہ L5 ہے یہ L4 ہے یہ L3 ہے یہ L2 ہے اب یہاں پر اس MRI image میں L4 اور L5 کے بیچ میں disc جو ہے یہاں پر دیکھیں بلج ہو گئی ہے اور harnieated ہو گئی ہے تو یہاں پر ہم بول سکتے ہیں کہ L4 اور L5 کے بیچ میں disc میں هرنیا ہو گیا ہے یا disc جو ہے bulج ہو گئی ہے اب یہاں پر جان لیتے ہیں MRI report کے بارے میں MRI report میں یہاں پر دیکھیں L4 اور L5 اور L5 اور S بن کے بیچ میں disc جو ہے bulج ہو گئی ہے مطلب کہ L4 اور L5 کے بیچ میں ہرنیا ہو گیا ہے مطلب کہ ڈسک جو ہے بلج ہو گئی ہے اور L5 اور S بن کے بیچ میں بھی ڈسک بلج ہو گئی ہے اور ڈسک ہرنیا ہو گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی میڈیسن کے بارے میں تو کون کون سی یہاں پر میڈیسن کا یوز کیا جاتا ہے تو پہلی میڈیسن آتی ہے پری گیلن پری گیلن میں ہوتا ہے پریگا پیلن کیپسیول تو سیارٹیکا کے ساتھ ساتھ یہ انٹی اپیلیپٹک میڈیسن کی طرح بھی کام کرتی ہیں اور یہ نرپین میں بھی کام کرتی ہے مطلب کہ نرپ میں اگر درد ہے تو وہاں پر بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے بات کر لیتے ہیں اس کی ڈوز کے بارے میں تو اس کی جو میگزیوم ڈوز ہوتی ہے وہ 600 میلی گریم پر دے ہوتی ہے تو اس کیپسیول کو ڈیلیا بیڈی یا ٹیڈی ایس مطلب کہ دن میں دو بھار یا تین بھار بھی یوز کر سکتے ہیں نیکس میڈیسن آتی ہے ایمی ٹریپٹیلین ہائیڈروکلورائیڈ تو ایمی ٹریپٹیلین ہائیڈروکلورائیڈ یہ ایک انٹی ریپریسنٹ ڈرگ ہوتی ہے جو چنطہ مطلب کہ انجائیٹی اسٹریس اور تراؤں میں یوز کی جاتی ہے بات کر لیتے ہیں اس کی میگزیوم ڈوز کے بارے میں تو اس کی جو میگزیوم ڈوز ہوتی ہے وہ پر دے 75 میلی گریم ہوتی ہے تو پر دے آپ اس کو بی ڈی مطلب کہ دن میں دو بار یا ہے نیروBIون پلس کا ایوز کرسکتے ہیں بات کرلی تیس کے ڈوس کے بارے میں تو پر ڈے بیچ کن کو یہ Ođ مطلب کے Carbon Sade مطلب کے ایک دن میں ایک ٹیبلیٹ یہ دی جاتی ہے نیکس میڈی سن آتی ہے میک اینر فوڈ تو یہاں پر اگر آپ نیروائیون پلس کا ایوز نہیں کر رہے ہیں تو میپ اینر فوڈ کا یوز کرسکتے ہیں بات کرلی تیس کے ڈوس کے بارے میں اس کو بھی آپ جو اوڈی پیسنٹ کو دے سکتے ہیں مطلب کہ دن میں ایک بار یہ پیسنٹ کو دی جائے سکتی ہے آفٹر میل مطلب کہ کھانا کھانے کے بعد میں نیکس بات کرتے ہیں کچھ اوائنٹمنٹ اور چیل کے بارے میں تو جیسے کہ اے آر کے چیل اور ایری گیبہ اوائنٹمنٹ تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا یوز آپ کر سکتے ہیں